جب اجمیرہ میں آپ داخل ہوئے تو داخل ہونے سے پہلے آپ ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی پہلی کرامت ہے تو وہاں سے راجہ کی جو چھوٹی گائیں تھی گائیں کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹا بچہ ہوتے ہیں گائیں کو دودھ نہیں دیتا گائیں دودھ دیتی ہے گیاپن ہونے کے بعد جب اس کا بچہ پہتا ہے اس کے بعد دودھ دیتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ پیاسے تھے تو خاجہ قرید نوازوں سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ دودھ دے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی گائے ہیں چھوٹی گائے کی بچی ہیں تو بچیاں ہیں یہ کیا دودھ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک گائے کو میرے پاس لے لے کر آئے ایک بچہ کو لے لے کر آئے آپ نے ہاتھ لگایا کہ آپ ان کے تھن جو ہی دودھ سے بھئے گئے تو آپ نے پیالے میں دودھ دیا سب نے پیالے سے دودھ پیا جو آپ کے ساتھ تھے یہ آپ کی پہلی کرامت ہے تو آپ ایک درست کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو جو راجہ تھا نا شام کو راجہ کے اونٹ اور گھوڑے بکریاں بیل جو بھی تھے وہ ان کی جگہ تھی تو آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو شام میں جو راجہ کے جو لوگ تھے وہ اونٹ گائیں بیل بکریوں کو لے لے کر آئے اور آپ سے کہا آپ یہاں سے اٹھ جاؤ کیوں بھائی کیوں اٹھ جائے کہ یہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اونٹوں کو کہیں اور بیٹھائیں گے نہیں یہی بیٹھائیں گے یہی بیٹھیں گے اونٹ تو خاجہ قریب نواز نے کہا کہ بھئی چک تو ٹھیک ہے اونٹ بیٹھیں گے اب اونٹ ہی بیٹھیں گے یہاں پر اب اونٹ ہی یہاں پر بیٹھیں گے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے جو نکل جاتا اللہ تعالیٰ اس کو خبول کر دے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو جو گھوڑے وغیرہ تنگو بیٹھا دیا اب سائی رات بیٹھے رہی خاجہ ورینا دوسری جاگہ چلے گئے اب صبح جب ہی آئے تو اونٹوں کو اٹھا رہے تو اٹھ رہے نہیں گھوڑک اٹھ رہے نہیں انہوں نے اونٹوں کے گلے میں رسے پانے خوب کھیچا کھیچ رہ نہیں مار رہے ہیں خود سب کچھ کر رہے ہیں پریشان ہوگی یہ کیا ہوگا راجہ کچھ آ کے بتایا تو راجہ کو جب بتایا تو راجہ نے پورے احوال پوچھے تو معلوم ہوا تو راجہ نے کہا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ ان سے دعا کراؤ تو ان کے پاس آئے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیں ذرا اونٹ تو بیٹھ کے اٹھ رہے نہیں تو حضرت نے کہا کہ جاؤ اونٹ اٹھ گئے جب یہ گئے تو اونٹ اٹھے ہوئے تھے وہاں پر اب راجہ بھی پریشان ہو گیا اور جو راجہ پریتھوی رات چوہان تھا اس کی ماں تھی کپوری دیوی تو اس کی ماں نے بارہ سال پہلے نجومی تھی وہ ستاروں کو دیکھ کر حال آوال بتا دی تھی کیا ہونے والا ہے تو اس نے بارہ سال پہلے بتایا تھا کہ ایک آدمی یہاں پر آئے گا اور وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا اور وہ نقش بناتے جو تصویر بناتے تصویر بنانے والے اسے تصویر بھی بنا لی آپ کی تو وہ تصویر جو ہی جگہ جگہ پر شائع کی ہوئی تھی راجہ نے کہ اس تصویر کا جب بھی آدمی آئے اس کو فوراں باہر نکالیں لکالنے کی کہیں مرتبہ کوشش بھی کلا ہوئے لیکن آپ اجمیر میں داخل ہو گئے تو جب باشر نے دیکھا اور جب شبائیوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو کبوری دیوی جو رادہ پریتھوی راج چوہن کی جو ماں ہے اس نے بتایا ہے کہ بھئی ایسا آدمی آگئے تو انہیں ہی چھے اس کو نکالو کیسے بھی تو پریتھوی راج چوہن نے اپنے پولیس والوں کو بھیجا کہ اس کو جلدی سے یہاں سے نکالے یہ تو وہی آدمی ہے تو پولیس والے جب ان کے سپائی سالار تھے جب گئے ان کے بعد تو خاجہ قریب نواز نحمد اللہ علیہ نے ان کو طرف شریف دیکھا جب لکال نے آئے نا شریف دیکھا ان کے طرف ان کے طرف دیکھا تو ان کے جو زمانے بند ہو گئی زمانوں پر تال لگے زمانے نہ کھلے اور کوئی گر گیا کسی کے ہاتھ شیل ہو گئے کسی کا جو پاؤں شیل ہو گئے کسی کو چلنا نہیں آ رہا سمام کے تو ہم لوگ بھاگ گئے اب جب راجہ کو جا کر بتایا راجہ پریشان ہو گیا یہ کون ہے یہ تو کوئی جادوگر ہے تو کیا کریں گے تو اس کو ایسا کرنا ہے کہ جادوگر سے ہی کرانا ہے تو وہاں پر مندیر تھے تین سو تین سو مندیروں میں ایک ہزار پجاری تھے اور وہ مندیروں میں دیوے جلتے تھے وہ روزانہ ساڑھے تین سو من سرسو کا تیل جلتا تھا تین سو من سرسو کا تیل جلتا تھا سرسو کا تیل سرسو کا تیل کی طمیقہ کھائے تو یہاں گربت آجاتی گھر میں تو وہ جلتا تھا تو اتنی ساری مندیریں تھے تین سو تو اس میں ایک مندیر کا ایک پجاری تھا اس کو نام تھا رام دیو تو کہا کہ بھی یہ سب سب بڑا پجاری اس کو بھلاو یہ فقیر کو انہیچ نکالے کا کوئی سکی بس کی بات نہیں ہے رام دیو تو اس کو بھلایا راجہ نے کہا کہ بھے جاؤ اس کو کیسا بھی نکالو یہاں سے تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب وہ اپنے جو اس کے ساتھ گرو گھنٹال تھے اور جو اس کے ساتھ اور جو پجاری تھے سب کو لے لے کے آیا اور جنتر مندر پڑنا شروع کیا تو خادہ غریب نواز نے مٹی لی اور آیت الکرسی پڑھ کے ان کے اوپر پھینک دی مٹی لے کر آیت الکرسی اب آیت الکرسی پڑھ کر مٹی ایسا پھینکی لیکن وہ دور تھے تو کسی کے آنکھوں میں گز گئی کسی کے کانوں میں کسی کے موں میں گز گئی اور تمام لوگ جیسے بلکل پاگل سے ہو گئے تمام لوگ ایسے جیسے پاگل سے ہو گئے سب بھاگ گئے اور وہ جو رانگ دے تھا وہیں پر گر گیا جو پجاری تھا بڑا تو وہ جب گر گیا تو اس نے خادہ غریب نواز کو دیکھا تو خادہ غریب نواز نے اس سے کہا کہ تُو کلمہ پڑھ لے تیری ہر مراد پوری ہو جائے گی اس نے کہا کہ میری مراد میں لوگوں کی مراد پوری کرتا ہوں کیونکہ میں تو سب سے بڑا پجاری ہوں میں لوگوں کی مراد پوری کرتا ہوں میری مراد کیسے پوری ہوگی تو خادہ غریب نواز کو دیکھو اللہ کو اسلام پھیلانا تھا تو ان کو کشف ہوا تُو نے بتایا کہ تُو جس مندر میں پوجا کرتا رہا اس مندر کی ایک مورتی سے تجھے عشق ہو گیا ہے رات سائی رات تُو اس سے باتیں کرتا ہے اور تُو چاہتا ہے کہ اس سے شادی کرے اس سے باتیں کرے وہ تُو سے بولے لیکن وہ تُو سے بولتی نہیں ہے انہیں پریشان ہو گیا کیوں؟ کیونکہ یہ تو میرا آواز ہے میرا علاوہ کسی کو یہ رستراز کا نہیں پتا یہ ان کو کیسے معلوم ہے ان کو کیسے معلوم ہے تم کہا کہ میں یقین نہیں کرتا تو خادہ غریب نواز نے کہا کہ تم جاؤ اس مورتی کا ہاتھ پکڑ کر یہ بولنا کہ خادہ غریب نواز نے تم کو بلایا ہے بس اتبول تو وہ گیا وہ جو پجاری تھا رام دیو تو گیا اس نے مورتی کا ہاتھ پکڑ کر ایسے ہی بولا تو جب خادہ غریب نواز بلا رہے ہیں تو مورتی چل پڑی مورتی لڑکی بن کے چل پڑی انہیں پریشان ہو گیا انہیں خادہ غریب نواز کے پاس آیا تو خادہ غریب نواز نے ان دونوں کی شادی کرا دی جب شادی کرا دی خادہ غریب نواز نے کہا کہ تم شاد رہو اس لئے اس کا نام شادی دیو ہو گیا پہلے اس کا نام رام دیو تھا شادی دو تم آباد رہو خوش رہو تو اس نے دونوں کی شادی کرا دی شادی کرانے کے بعد انہیں بھی آپ کا مرید ہو گیا انہیں بھی آپ کے ساتھ رہ گیا اب انہیں بادشاہ پریشان ہیں بھئی پہلے پولیس والوں کو بھیجایا اور سب سے بڑے پجاری کو بھیجایا انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوئے کہ تو کیا کرنا تو اس وقت کا سب سے بڑا جادو کرتا جے پال آپ نے معلوم ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا جے پال یا جے پال ایسا بولتے ہیں اس کا نام ہے تو اس کو بلایا انہیں سب سے بڑا جادو کرتا انہیں ایسا جادو کرتا ہواوں میں اڑتا تھا ہواوں سے انہیں آگ برساتا تھا پانی برساتا تھا ایسا جادو کرتا انہیں تو بادشاہ نے اس کو بلایا جادو کرتا جے پال کو کہ بھئی ہمارے تو فقیر غزتوکہ ہیں اجمیر کے اندر اور رام دیو جب انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا تو کچھ کرتا کہ میں کروں گا میں کروں گا تو اس نے اپنے ساروں سب کو لیا اور خاجہ قریب نواز کے پاس پھر سے تلا گیا تو خاجہ قریب نواز میں جو ان کے پاس ایک آسا تھا تو اسے قسام نے ایسا پھیڑ دیا ایک نشان بنا دیا اور اپنے جو ان کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ آپ دروں نہ کوئے اس لائن کے اندر انہیں نہیں آسکتا تو وہاں سے انہیں پہلے کیا کہ فوارہ ساپ چھوڑا جو جے پالتا انہیں ساپ چھوڑا اب ساپ ماہ تک آتے ہیں نشان سے پھر پھر چلا جاتے مر جاتے بھاگ جاتے اندر نہیں آتے انہیں پریشانہ کہ بھی ساپ اندر کیوں نہیں جا رہے تو اس نے کیا کہا آسمان سے آگ برسائے آسمان سے آگ برسائیں تو آگ جو نشان کچھا اور نشان کی ادھر جاتی اوپر نہیں آتی انہیں اور پریشانہ کی یہ کیا ہے کیونکہ انہیں تو سب سے بڑا جادو کر رہے ہیں ہندوستان کا اور سب سے بڑی حکومت راجہ پریچھویتہ چوہن کی ہے اب انہیں پریشان ہو کیا کرو آگ بھی نہیں پرس رہی تو انہیں کیا کرو اس کے بعد ہیرن کی خال تھی ہیرن کی خال کے اوپر بیٹھا اور اڑنے لگا اور اڑ کر کہے اس نے سوچا کہ میں اوپر سے میں خود اپنے ہاتھوں سے آگ گیروں گا تو خاجہ کریم نواز نے اپنی چپل نکالی کھڑا ان کی چپل دی لگڑی کی تو لگڑی کی چپل دی لگڑی کی چپل اٹھا کر بتایا کہ اس کو نیچے لے لے کر آ تو لگڑی کی چپل اوپر گئی اور اس کا سر پیسہ لگتے 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 تو نیچے آگئے گر گیا اب انہیں پریشان ہو کیا ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا جو میں کر رہا ہوں تو جادو ہے لیکن جو ہی نے کر رہے ہیں جادو نہیں ہے اس کو معلوم تھا جادو کر رہا ہوں کو معلوم نہیں تھا انہوں نے آکر آپ کے قدموں میں گریا آپ کے قدموں میں گریا تو آپ سے معافی مانگی کہ مجھے جس مقام پر آپ ہو آپ اس مقام پر مجھے پہنچا دیں جو کہا گا کہ تم اس مقام پر ابھی نہیں پہنچ سکتے آپ میری خدمت کرو میرے پاس رہو اور اللہ اللہ کرو جواب کلمہ پڑھو تو اس نے کلمہ بھی پڑھا اور آپ کی خدمت بھی کری اور اس نے دعا بھی کر رہے کیا دعا ایک عجیب دعا کر رہے اس نے اب یہ زیادہ کتابوں میں تو نہیں یہ کتاب ہیں کہ خاجہ غریر نواز کو سواقیات تو خاجہ غریر نواز نے جے پال کا نا عبداللہ رکھا عبداللہ بیابانی اس کا نام رکھا تو اس نے یہ دعا کرائی کہ آپ میرے لئے دعا کریں میں قیامت تک زندہ رہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا تو نہیں ہو سکتی یہ کیسی دعا ہے تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اب کتنا جھونٹے کتنا سچے اللہ کو معلوم ہے لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب کے لکھنے والے اللہ ممسود ہے اللہ ممسود قادرین کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے خاجہ غریر نواز کو سواقیات تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے منع کیا یہ دعا تو قبول نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ آپ اس کی دعا کو قبول کر لیں تو حضرت نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ غیب سے آواز آئی ٹھیک ہے تو قیامت تک زندہ رہے گا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آدمی ہیں جے پال جادوگر ہیں اس کا نام عبداللہ بیابانی وہ اجمہر کے پہاڑوں میں رہتا ہے پہاڑوں میں رہتا ہے اجمہر کو لوگوں کو راستے بتاتا ہے اب انہیں بادشاہ اور پریشان ہو گیا اب بادشاہ ایک آدمی کو بلایا راجپوت راجپوت تھا اس کو بلایا کہ تُو کسی طرح خاجہ غریب نواز کو ختم کر دے ان کو ختم کر دے اور آدھی حکومت تیری کیونکہ ہندوستان کا سبسہ بڑا بادشاہ راجپوتی دویرات چوہاں نے آدھی حکومت تیروں کہا کہ ٹھیک ہے آدھی حکومت کے لالش میں آ گیا اس نے خنجر لیا اور خنجر کو جو زہر میں بیویا بگل میں یہاں پر چھپا گیا اور خاجہ غریب نواز کی جو مجلس لگی ہوئی تھی جو آپ بیان کر دے تھا لوگ بیٹھتا تھا وہاں پر بیٹھ گیا تو جب بیان ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد سب لوگ چلے گئے کہ انہیں بیٹھا رہا تو خاجہ غریب نواز نے ادھر نظر ادھر ہے انہیں پیچھے بیٹھا ہے تو خاجہ غریب نواز نے اس سے کہا کہ بھئی تو جس کام کے لئے آئے اپنا کام کر انہیں پریشان ہو گیا پہ تو جس کام کے لئے اپنا کام کر میں تو کسی کام کے لئے آیا نہیں آیا کہ نہیں نہیں مجھے پتا ہے تو کسی کام کے لئے آیا کہ نہیں میں کسی کام کے لئے نہیں آیا تو خاجہ غریب نواز نے کہا کہ اگر تُو کسی کام کے لیے نہیں آیا تُو تیرے بغل میں خنجر کیسا ہے انہوں نے اور پریشان ہو گیا انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس خنجر ہیں یہ میرے اپنے حفاظت کے لیے ہیں تو خادر قریب نوز نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر خنجر اپنے حفاظت کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن جو تُو ابھی آدھی سلطنت کا وعدہ کر کے آیا ہے آدھی سلطنت کا ابھی وعدہ کر کے آیا ہے راجہ پریسی رات چون سے تو وہ کس کا طریقہ ہے تو انہیں پریشان ہو گیا کہ حضرت یہ بات تو میرے اس کی درمیان تھی آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ انہیں بھی قدموں میں گر گیا اور معافی مانگا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں تو کلمہ پڑھائیں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے عجیب چیز مانگی کہ میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک چیز دیں ہم لگا ہوتے نہ تو ہم لوگاں پیسے مانگتے تھے ایک گاڑی بڑی ایک بلڈنگ بہت سارے پیسے مانگتے تھے انہیں کیا مانگا کہ مجھے یہ چیز چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کفر میں تھا اب تک کافردہ میں تو میں یہ دیکھتا تھا ہر سال لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہ ایسا مکہ اور مدینہ میں ایسا کیا ہے کہ لوگ وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں وہاں ایسا کیا ہے تو آپ مجھے کلمہ بھی پڑھائیں اور اس کے بعد مجھے میری دعا یہ ہے کہ میری لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مجھے چالیس حج نصیب ہوں کہ میں چالیس حج کروں حج بھی مانگے عمر بھی مانگ لی اور جب میں اکتالیس حج کرنے جاؤں تو پھر واپس نہ ہوں کہ میری جو ہے وفات مدینہ کے اندر ہی ہو جائے تو خادق علی ناؤس اس کے لئے دعا کریں کہ تُو چالیس حج کرے ہوا بھی ایسا ہی کہ اس آج میں نے چالیس حج بھی کرے وہ راج پودتہ چالیس حج بھی کرے جب وہ اکتالیس حج کے لئے گئے اس کے وہیں پر وفات ہو گئی اب انہیں یہاں اب اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہزاروں لوگ ہزاروں کی تعداد کلمہ لاکھوں کی تعداد سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پورے ملا کے تو نووت لاکھ ہے اب انہیں راجہ پریسورہ چوہن پریشان ہو گیا کہ بھر ایسا نے کلمہ پڑھ لیا سب نے یہ کیا ہوا تو شہاب الدین جو غوری تھے